اسلام علیکم ٹیک ٹیلز کے ایک اور زبردست اپیسوڈ میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں زبردست اس لئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کچھ سمارٹ فون کے پرائز اس کے حوالے سے بات کریں گے کچھ سمارٹ فون کے پرائز کٹ کے حوالے سے بات کریں گے کچھ نئے لانجز بھی انویل ہو چکے ہیں اور کچھ سمارٹ فون کے فرسٹ لک بھی وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ اپیسوڈ آپ بہت زیادہ انجوائی کرنے والے ہو تو اسی بات پر اس ویڈیو کو لائک آسکتے ہو ویڈیو کو اندک ضرور دیکھے گا اور سب سے امپورٹن بات کے چینل کو بھی سبسکرائب مست کیجئے گا ٹیک ٹیلز کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اوپو سے اوپو کا ایک نیا سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں بہت لانچ جلد لانچ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہے دو اوپو اے سکسٹی سمارٹ فون جو کہ تقریباً آپ کو سولہ سترہ تاریخ تک اویلیبل کر دیا جائے گا اور کچھ ٹائم پہلے میں نے یہی کہ بات ہے کہ یہ آپ کو پندرہ اور بیس تاریخ کے درمیان میں اویلیبل کر دیا جائے گا اور الحمدللہ آپ کی بائی کی بات سچ ہو گئی ہے اور اب اچھی خبر یہ کہ اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی ریویل ہو جگی ہے اس سمارٹ فون کی جو آفیشل پرائیس ہے وہ پچ پنہ زار روپے رکھی گئی ہے آٹھ دو سو چپن جی بی والے ویرنڈ کی اور سچ کہوں تو یہ سمارٹ فون کسی بینگر سے پچ پنہ زار روپے میں جسی فائی نہیں کرتا آج کے ٹائم پر جہاں پر باقی بر پروائیڈ کرتے ہیں یہ سمارٹ فون سچ کہوں تو پینتیزار چو پر ایک روپے بھی جسی فائی نہیں کرتا پینتیزار روپے بہت بڑے اماؤنٹ ہیں لیکن چونکہ اوپو کا فون ہے تو میں نے چلو ان کو ایک ایج ضرور دیا تھا ویسی تیزار سے نیچے میں یہ سمارٹ فون لانچ ہونا چاہیے تھا پوکو کی بات کرتے ہیں تو بڑی اچھے خبر آ رہے اور اچھے خبر یہ ہے کہ پوکو ایف سکس سریز کا جو لانچ جیٹے وہ ریویل ہو چکا ہے پوکو ایف سک سکس جو ہے وہ آپ کو گلوبا مارکٹ میں تریس مہی کو دیکھنے کو مل جائے گا دوبائی میں اس کا لانچ ایونٹ ہے جو کہ آٹھ بجے ہوگا اور یہاں پر دو سمارٹ فون لانچ ہو رہے ہیں پوکو ایف سکس اور پوکو ایف سکس پرو پاکستان مشاہلہ پوکو ایف سکس آئے گا اور امید ہے کہ آپ کو پچیس چبیس مہی تک اویلیبل کر دیا جائے گا جو کہ بہت اچھی خبر ہے بہت بڑی بات ہے پوکو ایف سکس کا جو فرسٹ رکے وہ بھی انویل ہو ہو چکا ہے اور ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں اور یہ وہی سمارٹ فون جس کے بارے میلڈی میں نے ریڈ میٹر بو تھی کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ پوکو ایف سکس کے نام سرے برانڈ ہو کر پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اور اس کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے کہ ریئر سائی پر ڈوال کیمرہ سیٹر پر رنگ لائٹ والا الڈی پریش لائٹ دیا ہے رائے سائیڈ پر پوکو کی براننگ اور اس سے نیچے کیمرہ براننگ دی گئی ہے میٹ فن اتنا ہی انویل ہو چکا ہے انشاءالا باقی جو لک ہے وہ بھی انشاءالا ایک دو دن میں انویل ہو جائے گا اور میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا باقی آپ کا اس فون کے حوالے سے کیا اوپینن ہے دو لیٹ منو انڈ دی کمین سیکشن اگلی خبر پاکستانی سپیس ایجنسی کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ کافی اچھی اور پازیٹیو خبر ہے کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان نے ایک سیٹلائیڈ میشن بیج جاتا جس کا نام تھا آئی کیوب کمر اب وہ سکسیس فولی جو ہے وہ آپ مون کے آر بیٹ میں پہنچ چکا ہے تری ڈیز کے اندر اندر اب پاکستان نے یہاں پر ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کا ایک اور مشن جانے والا ہے جو کہ مون کی طرف جائے گا اور اس کا جو نام ہے وہ ہے ایم ایم ون جو کہ تیس مائی کو اس کو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اس مشن کو اور یہ سپار کو اور پاکستان کا جو سپیس ایجنسی ان کے درمیان ان کے مشترکہ کام کی بدولت انشاءالا پہنچنے والا ہے بیجا جائے گا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ فائیو جی انٹرنیٹ کو بحال کرنے میں کافی مددگار صاحبی تو ہو سکتا ہے فائیو جی انٹرنیٹ کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے اب بھاریں گلسی اس کی سپیڈ تیز ہوگی اس کی فائیو جی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہوگی تو ایک اچھا انشائیٹیو ضرور ہے لیکن سچ کہوں تو ہمارے جس طرح کے آلات ہیں پچھلے تین مہنے سے ہمارا ٹویٹر بند ہے تو اس حوالے سے جب میں یہاں پر زم ہمینی حقائق دیکھتا ہوں تو پھر مجھے ان چیزوں پر ہسی بھی آتی ہے اور یقین بھی نہیں آتا کہ اس طرح کی چیزیں کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا جب آپ کا ٹویٹر جیسے ایپ آپ کا بین ہے تو باقی ترقیاتی کام آپ کا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے وہ تو بالکل زیرو کے برابر ہوں گے اس حوالے سے تو میں بالکل امید نہیں رکھتا ہوں میں آج بھی ریگولر بیسز پر وی پی این یوز کرتا ہوں کبھی کبھی تو ٹویٹر اوپن کا دل نہیں کرتا اس لی ہے کہ یہاں پر وی پی این کنیکٹ کرنا پڑے گا پھر اس کو ڈکس کنیکٹ کرو بیٹری کنزپشن الگ سی ہوتی ہے تو یہ ہماری ڈارک ریالیٹی اور بہت افسوسناک کا حالہ سے ہم گزر رہے ہیں بس اللہ ہم سب کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہواوے کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے ہواوے فائنلی پاکستانی مارکٹ میں کم بیک کرنی جا رہا ہے اور سچ کہوں تو ایک ایکسکلوزیو اپ ڈیٹ ہے یقین ان آپ کو کسی نے بھی تک کوئ بھی اپ ڈیٹ اس حوالے سے پروائیڈ نہیں کی ہوگی تو میں آپ کو ایکسکلوزیو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ ہواوے پاکستان میں ایک بار بھی اسے کام بیک کر رہا ہے اور اچھی بات یہ کہ انہوں کو ایک جواب بھی مل جائے گا جو بار بار ہواوے کے بارے میں پوچھا کر دیتے میں اس لئے جواب نہیں دے رہا تھا کہ اس ہواوے کے حوالے سے کوئی نیوز نہیں تھی تو اس کے بارے میں بات کرنا مقصد نہیں تھا بٹ اب ہواوے بیک کر رہا ہے لیکن ابھی ان کے سمارٹ فون لانچز نہیں ہو بڑے فیلال ان کے صرف بینڈ وغیرہ ہوں گے واشز وغیرہ ہوں گے یہ فیلال یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جون کے امینے سے آپ کو کچھ یہاں پر تیاری دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی حال ہی میں ان کا دوبائی میں ایک ایونٹ ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ الگی لیول کا لانچ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جہاں پر پوری دنیا سے جتنے بھی دسٹریبیوٹر ہے جتنے بھی انویسٹر ان کو بلائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی کافی لوگ جانے والے ہیں تو وہاں پر کافی چیزیں کلیر ہو جائے گی بارل ہواوے پاکستان میں انشاءاللہ ضرور آئے گا اور آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ملنا شروع ہو جائیں گے تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنے ہے کہ اٹیک ڈاؤٹ پیکی نے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دیا تھا انفینس جی ٹی ٹوئنٹی پرو کے بات کرتے ہیں تو یہ فون بھی فائنل پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے دیکھیں اس فون کے حوالے سے ک کافی زیادہ مطلب ناؤمید ہی تھی کیونکہ انفینس جی ٹی ٹین پرو لانچ نہیں ہوا تھا تو اس کے بارے میں بھی یہی سوچ رہا تھا لوگ کہ یہ بھی لانچ نہیں کیا جائے گا بٹ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ سمارڈون پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور کافی جل لانچ کار دیا جائے گا آپ کو یہ دس بارہ دن کے اندر اندر پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل کار دیا جائے گا پرائیس کے بارے میں بھی کچھ لیکس نکل کے سامنے آ چکے اور بتایا جا رہ ہے سچ کہوں تو نوی ہزار سے اوپر یہ میں بلکل بھی آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا فون اچھا ضرور ہے لیکن نوی ہزار سے اوپر آپ کو بائی کرنے کوئی بھی ضرورت نہیں اگر اسی ہزار پیچاس ہزار میں لانچ ہوتا ہے تو ایک اچھا ڈل ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایک لاکھ بیزار روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے جہاں پر آلے ہیں ہمارے پاس ریڈمی نوٹ ترین پرو پلس اوپو رینو الیون ویو وی ترٹی اور یہاں پر آپ کو پوکو ایک سکس پ بھی مل جاتا ہے جو کہ اسے کئی زیادہ پاور فول ڈیوائزز ہے ایپل کی بات کرتے تو ایپل نے فائنلی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کچھ ڈیل کر دی ہے اور ڈیل کچھ ایسا ہے کہ اب ایپل جو اپنا جو آنے والا ان کا او اے سے اس کا جو نیا ورجن ہے آئی او ایس ایٹین اس میں انشاءاللہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آلڈی انٹیگریٹڈ ہوگا یعنی اب ایپل بار ایپل یوزرز کو آئی فون یوزرز کو اب یہاں پر چیٹ جی پی ٹی کا اپلیکیشن الگ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ ان کے یو آئی میں موجود رہے گا تو ایک اچھا انیشیٹیو اچھی کعویج ضرور ہے کیونکہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ایک الگ سے خواری ہوتی ہے کام ہوتا ہے بارال جب اب سافٹ ویئر کے اندر ہوتا ہے یو آئی کے اندر ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو وہ زیادہ اپنی مائز ب تو ایپل کا یہ کام مجھے اچھا لگا ہے میں ایک این این بحجے ضرور کرتا ہوں وی وو کی بات کرتے ہیں تو وی وو یوینے سیمیلر ڈیوائیسز ہے اور ویووائی ایٹین پاکستانی اور گلوبل ورزن اور ویووائی ایٹین ایس یہ دونوں سیمیلر ڈیزائن کے فون آتے ہیں تو یہاں پر پاکستانی مارکٹ میں ویووائی ایٹین ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ تھوڑا اچھا خوبصورت ڈیزائن ہے ویووائی ایٹین ای آلڈی ویووائی زیرو تری کے نام سے پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے بٹ وہ بھی انشاءاللہ لانچ کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گا بارلک جو ویووائی ایٹین ہے یقین ان میں یہ فون ضرور ڈیسکس کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پہلے اس کے بارے میں بات کی ہے بٹ اس ٹائم یہ بالکل اس کے بارے میں کوئی نیوز نہیں تھی تو یقین ان اب اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تیکنو سپار ٹوئنٹی پرو فائیب جس سمارٹ ہون جس کے بارے میں ہم نے کافی ٹائم پہلے بات کی تھی کہ یہ فون بھی آنے والا ہے لیکن بہت زیادہ خاموشی چاہیے ہوتی بٹ ابھی یہ جو سمارٹ ہون ہے گوگل پلے کنسور پر لے سوچ چکا ہے اور وہاں سے اتنا کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ جو سمارٹ ہون ہے ڈائیم ایسٹی اٹھ سو دس کے پرو سر کے ساتھ آنے والا ہے اب دیکھیں ڈائیم ایسٹی اٹھ سو دس بہت پرانا پرو سر ہے مطلب اب وہ پرو سر لوگ بھول چکے ہیں اس طرح کا پرو سر کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہے بارہل اٹھ سو دس کا پرو سر ملے گا اور انڈائی ٹھوٹین کے ساتھ آنے والا ہے فیلال ڈیزائن کے بارے میں زیادہ کنفرمیشن نہیں ہے یا باکی ڈسپلی ایم او لیڈ ہوگا آئی پی ایس ہوگا وہ بھی زیادہ ریویل نہیں ہوا ہے بٹ آئی تنگ آئی پی ایسٹی دیں گے کیونکہ یہاں پر فائیو جو ڈیوائس ہے تو وہاں پر کچھ کمپرومائز پھر ضرور ہو جاتے ہیں بارہل اتنا ہی چیزیں ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ریویل کر دیا جائے گا تو یہ کہ میں ضرور ڈیزکس کروں گا اوپو رینو ٹویل سریز کی بات کرتے ہیں تو اوپو رینو ٹویل سریز انشاءاللہ اسی مہینے کے انڈ میں چائنیز مارکٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے یہاں پر جو اوپو رینو ٹویل فائیو جی اس کا فسٹوک بھی انویل ہو چکا ہے ڈیزائن آپ کے سامنے کافی اچھا ڈیسنٹ کرین اور مینیمل ڈیزائن ہے سپیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ سمارٹ ہون ایک بار پیسے وان ٹوینٹ ہیٹس کی ایک کارڈ ایمو لیڈ ڈسپلے کے ساتھ آئے گا ڈائم ایسٹی ایٹی ٹو فیفٹی کا پروسیسر ہوگا بارہ دو سوچے پنجی بی والا ویرنٹ ہوگا سمارٹ ہون پچاس میگا پیسے کا مین کیمرہ ایک ٹیلی فوٹو لینز اور ایک الٹرا وائٹ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور فرن پر 32 میگا پیسے کا سیل فی کیمرہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا پانچ ہزار ایمیج کی بیٹی ہوگیا اور سمارٹ ہون اسی وائٹ کی فارچارجنگ کو بھی سپورٹ کرے گا اس فون کے بارے میں لڑی میں بات کر چکا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر اس وائٹ کو دیکھ سکتے ہو میں کوش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں بھی لنک پروائیڈ کر دوں بارال یہ جو فون انشاءاللہ آپ بہت جل چینل مکن میں لانچ ہو رہے پاکستان لانچ ایٹ کی بات کی جائے تو امید ہے کہ یہ سمارٹ ہون آپ کو جون کے اینڈ میں دیکھنے کو مل سکے گا اگلی اور آخری خبر آ رہی ہے ایچ ایم ڈی کے ایچ ایم ڈی کے نام سے فون ان کے لانچ ہو رہے ہیں اور ایچ ایم ڈی کا ایک نیا فون انویل ہو چکا ہے ایچ ایم ڈی ایرو فون اب یہ جو فون ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے سامنے سیمیلر یہاں پر ایچ ایم ڈی پلس کی طرح ڈیزائن ہوگا سکیئر کیمرا مارڈیول ڈوال کیمرا سٹ اپ الڈیپلش لائٹ گرین پنک بلیک کلر ملٹیپل کلرز ہوں گے یہاں پر باقی جو سپیکس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لگا دوں گا یہ ایک انٹری سیگمنٹ کا سمارٹ فون ہونے والا ہے اور امید ہے کہ یہ پہلے انیر مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اس کے بعد پھر گلوبل اور پاکستانی مارکٹ میں بھی لانچ کیا جائے گا دیکھو فیلال ایچ ایم ڈی کے ورے سے زیادہ نیوز ہونے یہ لیکن یہ سمارٹ فون انشاءاللہ جو برینڈ ہے سریز بہت جلد پاکستان میں فون لانچ کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ اید لزا کے آس بس آپ کو ان کا کوئی ڈیوائز پاکستانی مارکٹ میں دیکھنی کو مل سکے گا تو بس آج اس اپیسوڈ میں اتنی ہی نیوز تھے میرے پاس اور یہ کیرن آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ بہت ہی شاندار رہا ہے سچ کون تو یہ اپیسوڈ میں نے بہت انجوائی کیا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ نیوز سمارٹ فون کے ریلیٹر تھی اور جب بھی نیوز سمارٹ فون کے حوالے ایسے ہوتی ہے تو میں اس اپیسوڈ کو انجوائی کرتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا مجھے کافی اچھا لگا لگتا رہتا ہے باقی آپ کو اپیسوڈ کا ایسا لگا یہ ضروری بات ہے کیونکہ آپ لوگ پسند کریں گے تو ہی ہم ایسی چیزیں بناتے ہیں آپ پسند نہیں کرو گے تو ہم کیوں بنائیں گے ہم آپ کے لئے بناتے ہیں اور آپ لوگ اپنا اوپینلز ضرور بھی اشکار سکتے ہیں چینلوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ